نہیں میں نے سمجھا کیا بول آپ نے دوسری قومیں جو ہیں وہ تذیہ دے چکے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں کہ پاکستانی قوم بے غیرت ہو چکی ہے یہاں پہ غیرت نام کے بندے کوئی نہیں رہے وہ انسان نہیں رہے جنہوں کے اندر غیرت ہوا کرتی دی یہ دوسری قوموں کے لوگ تذیہ دے رہے ہیں ابنا وہ کہنے یہ قوم کو نہیں بغیرت ہو چکے ہنٹر پرسنٹ بغیرت ہو چکے اور اتنی بغیرت ہو چکے کہ ایک سو بیس روپے دال مسغور کی قیمت ہے ایک کلو جو غریب آدمی کھاتا تھا پندرہ پہ کلو یا بیس پہ کلو لے کے کھاتا تھا آج اس دال مسغور کی قیمت ایک سو بیس روپے کلو ہے اب غریب آدمی ناس روٹی کھائے گا اب یہ ایک مرم مجھے ایک مرم مجھے مجھے پتاو روٹی کتنے کی ہوئی ہے آٹھ آٹھ روپے کی روٹی اچھا اب آپ اگر دال کی روٹی دال لیتے ہو ایک پلیٹ آپ کو پتا ہوگا مجھے پتا سکتے ہو کہ سبزیاں کتنے کی ہیں اور سال ایک سال ان کی کتنے کی ملتی ہے پلیٹ اگر آپ گوشت پلیٹ لیتے ہیں تو گوشت پلیٹ پچاس سے اسوی پہ کلو ہے ایک پلیٹ ٹھیک ہے دال پہنٹی سو پہ دال پہنٹی سو پہ اچھا تو آٹھ روٹی کتنے کا ہے آٹھ اپ waveform ہے آپین ملتے ہیں تھال کے مثال 30 مش estamos تھال سے 10 قلو ہوتا ہے دودھ between کلو دودھ ہوں گیا چھوٹا گوشت privilegio چھوٹا کلو چھوٹا چلا گیا ، سال اچھا بھی بڑا گوشت 600 مش quelqu دودھانت کلو چھوٹا گوشت مسيل ہے بڑا گو جا ہے وہ تین تھٹھٹھٹی سو پہ کلو کھانے کے قابط ہے جہلیلہ نہیں وہ جلال گو سو پہ اور مرگی بارا کتنے کی ہے مرگی کلو کبھی دو سو گو جا تھی کبھی دھائی سو ہوتی کبھی دھائی سو ہوتی کبھی دھائی سو ہوتی کبھی دھائی سو ہوتی کبھی دیر یعنی ون نینکی چلے گے تو دو ففتی کے دریبان چلتی ہے ڈیسی ڈیسی یا بلیٹی ڈیسی یا بلیٹی بلیٹی نہیں ہے باکستانی بلیٹی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب چینی کتنے کی ہے ستر ایسی رو پہ کلو ستر ایسی رو پہ کلو اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کے بعد یہ پھل فروٹ جو ہیں کیلہ ملٹا کنوں تربود ان کی قیمت آپ کو پتا ہے جامن جو بارار پہ کلو وہ کرتے تھے وہ پچاس رو پہ پاؤ ہیں ستر ایسی رو پہ جامن 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 اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو پھل ہے مطلب ہے کہ آپ کلو آم لینے جاؤ یا ایک چھوٹا سا تربود آم بھی ہیں ان کی دو تی کیٹیوری ہیں جو بلکو غریبوں ملتے ہیں سڑھے و جلے ویں چلو بیس پی کلو ہیں ہم جیسے نہیں کھا سکتے ہیں وہ بہت بہت پر ہو گئے وہ کھاتے ہیں اپر سے اٹار کے سڑا اٹار کے اصل میں آپ کی قیمت جا رہی ہے وہ ساٹھ پہ کلو سے شروع ہوتی ہے اور ڈیر سر پہ کلو تاتا ہے بجلی کس طرح بجلی چل رہی ہے؟ بجلی کلو وارٹ کے ساپ سے اپتا پہ شاہ دیا کتنی بجلی کا بلاتا ہے؟ ڈیر سر پہ یونٹ ہوتا ہے کم سے دم ڈیر سر پہ یونٹ ہے کسی جگہ پہ چھہر ہے کسی جگہ دس سر پہ ہے اور گیس وغیرہ کچھ پتہ ہو آپ کو اور گیس وغیرہ کچھ پتہ ہو آپ کو ایک این مسئلہہہ چواریہ پہ آجاتا ہے ڈیزل پیٹرول ایک ٹیزل کت کر پہ ہے؟ ڈیزل پیٹرول ہمیر پاکتان کے نام رہتی ہے Fit ڈیزل پیٹرول ڈیزلی پیٹرول پاکت سوڑ پہ کٹ پیٹرvale ڈڈڈ Factory STE ڈرڈ &ڈ بٹھی کیلو ص Allah کی کلا بند نگوی صہرک کل یوم Libye ورمی کلا بھدی آرت میں سلسل کرتے ہیں بیٹھ بعہ ڈرم استرعامد پر اکرائیں مدفق أو construium ہر چیز سوٹ پہ گئی یعنی ایک ڈالر میں کوئی بھی چیزیں دے دو ایک ڈالر سے اچھیٹ میں کرے گئے اور ڈالر سے اوپر چلا گیا سوٹ پہی تک پہنچ رہی تک اچھا 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 ہر چیز سوٹ پہ گئی یا آپ نے جو بھی چیزیں سوٹ پہ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ جو بندہ مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کتنے کی ملتی ہے ایک مزدور آدمی کو کتنی مزدوری ملتی ہے ویسے تو عام طور پر دیاری مزدوری مزدور اور غریب آدمی جنگی تنتائی اچھیران ہوئی ہے جو انچان تصور نہیں کرتا خوف سے کامتا ہے انسان ایسی خوفناک ہوگیا لیکن نارملی جو مزدوری کرتے ہیں بلڈنگ شنڈنگ میں جا کے مزدوری کرتے ہیں ان کو مدوے سوٹ پہ جاری تک جاتی ہے سوٹ پہ جاری حکم کرتا ہے ہوتل میں کھانا 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 چائے پیتا ہے گھر میں پچیس پہ پیسے پہی لے گیا کیونکہ اس نے کھانا کھانا ہی اینٹر اٹھا کے دس منزر تک لے گیا تو چائے بھی پیدیں اس لئے مزدور کی پیسے نہیں بچ سکتا اچھا ٹھیک ہے مزدور کی پیسے نہیں بچ سکتا مزدور کی پیسے نہیں بچ سکتا اسی طرح ٹیلی فون کا بل موبائل کا بل مطلب چوری بھی ہوتا ہے مطلب ہے کہ یہ جو آپ جب جتنے میں ٹیلی فون کے جو اجنسیاں ہیں اور بغیرہ جو یہ بخل ٹیلی فون میں سب سے پہلی بات ہوئی ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے پاکستان جو کہتے ہیں جی کراچی میں بجلی شارٹی ہے پاکستان بجلی شارٹی ہے پاکستان میں یہ جھوڑ بولتے ہیں ان کے کئی ایسی والے اور دوسرے لوگ کہ جی پاکستان بجلی شارٹی ہے اصل میں یہ ان کے تمام ادارم کے لوگ ملزلہ کورٹیاں ہیں اور جن کی قیمت اسی راستے لے کے تیرڑ پر تک ہے اور وہ بکیا چلاتے ہیں وہ جو بینیں لے کے آتے ہیں اور بجلی کارتے ہیں لائنمنوں کی کورٹیاں ہیں سب میں نا تباہ کی کورٹیاں بنائی ہیں اور ایک ایک آدمی کی تیر تین کورٹیاں ہیں ان کے بھی بھی کورٹیاں ان کے بھی بھی کورٹیاں ہیں آپ یہ انگر سنگیئے لائنمن ہے تو وہ غریب آدمی ہے وہ پانچ پانچ کلو گوش کھاتے ہیں پانچ پانچ کلو گیمہ کھاتے ہیں پانپ فریڈ روزانہ بکتا ہے یہاں پر پانپ فریڈ مچھلی جو ہے وہ روزانہ بکتی ہے اور روزانہ لوگ کھاتے ہیں اور جنابری باقی ساری اجازشیاں پوری کرتے ہیں تو کھاں سے کر رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے اپنے ایک نائنٹی پرسنٹ کے اپنا محکمہ خود بجلی چوری کا پیچ کے لوکل لوگوں سے ملی ملاقات کیونکہ اگر آپ تنظیمی آتنی ہیں تو تنظیمی آتنی جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ تنظیم کے لوگ ہیں ان کے بجلی چوری کی دی نہیں ان کو بجلی چوری کی دی جاتی ہے اس کی بجلی کا پیسے جو ہے اگر وہاں شریف آدھ چورسہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی بلوں میں ڈا دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں گی انہوں نے زمین کے نیچے سے بجلی جوائنٹ کر دیتے ہیں زمین کے نیچے سے اور نیگیٹیو اور پوزیٹیو بجلی کے چکر میں جس میں وہ شریف آدھیں بجلی بستا رہت ہے تین تین فلیٹوں کا اور چار تین فلیٹوں بغیر بجلی کے آرام سے رہ رہے ہیں ان کو کوئی بجلی نہیں آتا یہ چکر چال ہے خود بیچ لے ہیں اور تھوڑ گوزنے کے بجلی چوری ہو رہی ہے خود بیچ لے ہیں تو یہ جو ہے کہ اپنا اس کا کیا میں کہنے لگا تھا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے مطلب ہے کہ کتنے پرسنٹ پورٹی ہے اور کتنے پرسنٹ ریچنس مطلب کتنے پرسنٹ جو پور لوگ ہیں پاکستان میں اور کتنے پرسنٹ ریچ ہیں آپ کے انتہاتے ہیں مطلب ہے جو انتہائی انتہائی جو غریب طبقہ جن کا چینہ آج مشکل ہوئے ہیں وہ مرکل ہے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ پورٹ چکی ہیں اتنی حالات خراب ہوئے ہیں اچھا جو اصل امیر ہے جو پاکستان پر قبضہ کیا ہے وہ نو سے دس پرسنٹ پرسنٹ ہوئے ہیں انہوں نے پوری طرح پاکستان پر قبضہ کیا ہے اور یہ جو میں نے پرچہ دیا ہے کہ حرام زیادہ وزیر آزم پارلیمنٹ کو چیز چکے بولا تھا ہم طاقت ہو رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ہم عوام کی بوٹس ہیں جو تم نے یہ بکواس کیا ہے اصل تم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کا خود چود کیا ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی اور طاقت رہے ہیں ہم کسی اور تو نہیں آنے دیں گے یہ تو کھل کھل کے پارلیمنٹ میں بولا ہے سمجھے نا یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مافیا ہے جس کو مافیا کہا جاتا ہے یہ مافیا کا ایک گروہ ہے اس مافیا میں میرے اگر میرا اندازہ ہے میں غلط نہ کہوں تو مافیا میں جو ہے یہ آتا ہے آرمی آجاتی ہے ایجنسی آجاتی ہیں امیر جو عمرہ ہے امیر لوگ ہیں وہ آجاتے ہیں بیروکریسی آجاتی ہے اخبارات اور یہ جو میڈیا ہے یہ آجاتا ہے اور یہ جو جو مغیر مذہب کی طرح جلا جائیں تو یہ بڑے ملے ہیں یہ ایک پورا ایک مافیا ہے جس نے آپس میں بیٹھ کے تیعہ کیا ہے کہ پبلک کو بوری طریقے سے سٹپڈ بنایا جائے بیوکو بناتے رہیں اور اوپر بیٹھ کے پیسو عوام کو پیس کر رکھو اور وہ کو ملانی کرو ان کا خون چوستے رہو خون چوستے رہو اور اس طریقے سے جو ہے ہاں بالکل جو آپ نے کہا ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں میں اپنے باقت آتا ہوں میں اپنے باقت آتا ہوں آپ پڑے حیران ہوں گے کل میں نے کہہ رہا تھا یہ جو کندہ مارا گیا ہے فائرنگ سے رینجر کے آپ مجھے یہ بات بتائیں انکروں سے اور اخبار والوں سے اور ٹی ویالوں سے پوچھو حرام ساتھو کچھ دن پہلے کچھ ہفتوں پہلے خبریں تو نکالو تم لوگوں نے تھی اخباروں میں بھی شابا ٹی وی میں بھی دیا اور کلپنگ بھی چلتے رہا ہے کہ رحمان ملک نے اور گورلر سن نے گولی کا آرڈر جاری کر دیا تھے کہ اگر کہیں تو ٹکیتی ہو رہی ہو یا تو موبائل سنیچو مار گولی مار دو تم نے یہ کیسے بات بول گئے کسی نے بھی یہ کل بات نہیں کی کہ یہ تو آرڈر تھے کہ ٹکیت کو ٹیسے گولی مار دو تو آج تم سب کے مدردین ڈاکو کے ساتھ ہوگی تو مہران دوں یہاں لوگ روز آنا نئی خبریں سننے کے آدھی ہو چکے ہیں روزانہ مدے مدے کی شیلہ کی جوانی سننے کے آدھی ہو چکے ہیں اصل موٹیب اور اصل پراجیکٹ کے اوپر اصل سبجیکٹ کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں بھول جاتے ہیں کل ہم نے کیا واقعہ سنا تھا یہ کل واقعہ کیا ہوا تھا وہ کوئی یاد نہیں جاتا سمجھنا اب یہ بندہ مارا گیا پتوکی میں جو پلیس آروں نے لڑکیاں اٹھا کر لڑکیاں تھانے کے اندر جا کے ریپ کھی ہیں وہ باقعہ بھول گئے اس کے لوگی پاٹیاں نہیں اٹھی یہ ہنڈا پاٹیاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کی اسی پچاسی فیصد انتہاری غریب لوگ ہیں ان کی کوئی اپروچ نہیں ہیں ان کو کس حملی ہے کہ ہم کیا کریں پنجاب اور سندھ کے اندر لوگ کوٹھے ٹاپ کے اندر تاخل ہو جاتے ہیں وہیں ریپ کر کے لڑکیاں قتل کر کے ناپ نکل جاتے ہیں اور پولیس ان کے ادرمکت میں تجنی کرتی پولیس ہونڈا بنی ہیں وہاں پر پنجاب میں اور اندرون سندھ میں تو ان کے لڑکے جو ہمیں ہمیں تحریب بنا دیتے ہیں اگر کسی کا جگہ کوئی پاٹیا کرنا ہے کوئی اپنا فائدہ نکالنا ہے تو ان کے بچوں کو تحریب بنا دی جاتا ہے تاکہ ہم یہاں پر اپنا مردی چلوا سکیں ٹھیک ہے صحیح ہے بات ہی ہے بس مجھے آپ سے یہی بات کر دیتا ہاں آپ نے پوچھا تھا کتنے فیصد ہو رہے ہیں 85 فیصد دیئے 10 فیصد ہو اب بیٹ میں رہے گے نو فیصد یا پندرہ فیصد پندرہ فیصد سے لے کے 45 فیصد تک لوگ اب رات و رات امیر ہونے کے لئے ان کو ایک باس سمع میں آگئے پاکستان میں زندہ رہنا ہے تو کسی بھی قیمت پر چاہے خون کرو قتل کرو کسی کی جدا چھینو کچھ بھی کرو کوئی عزت نہ دیکھو شریف خاندان ہے کون دیکھو کتل کرو اور ان کی چھین کے عزت دار پیسے والے بن جاؤں جب آپ پیسے بن جاؤں گئے پولیس بھی آپ کی ایجنسیاں بھی آپ کی کھانے دیا آپ کی ہاتھ چاپ گئے یہ پاکستانی کون کو سمع میں آگئی ہے پاکستانی عورتیں جو ہیں انہوں نے کہا اکتے بیچو اور پیسے کماؤ نوٹ کماؤ حالی سیاری رکھو حالی سلام دارکھو مردوں نے سوچ دیئے کتل کرو اور امیر ہو جاؤ ان کی دس فیصد سے لے کے پہنٹالی فیصد تک ان کی رفتار ہو گئی ہے جو اتنے لوگ ہیں وہ تیرے کے ساتھ امیر کی طرف جا لے ابھی ابھی جو ہے یہ مشرف کی جو پارٹی کی جو اردیک آرڈر تھی ٹی وی ساتھ وہ باہر طور سے آئی اسلام آباد اسلام آباد صرف کراچی آئیتا تو کراچی اسلام آباد میں وہ اس کے بیٹ سے شراب کی بوتلیں نکلائیں ابھی وہ غائب ہوئی ہوئی ہے انہوں نے اس کو دلاش کر رہی ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں لائی تھی اب وہ اللہ جانے کو کہانی کیا وہ پارٹی میں اس کو رکھنے سے خارج کر دیا کہ یہ غلط کیسا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کی شراب کی بوتلوں کی پیچھے یہ سب لوگ وہاں شراب بھی پیتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں سب گنڈا کر دی کرتے ہیں اب ایک شوشہ اور چھوڑ دیا کہ وہ شراب نکالی ہے شراب پکڑی گئی ہے وہاں تو دن رات جو ہیں یہ بڑے لوگ شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں ان کے کبروں میں عورتیں سوتی ہیں یہ کنجلیاں لے کے آتے ہیں لوگوں کی استے لوٹتے ہیں لوگوں کی بچیں بٹھا کے لے کے آتے ہیں سب بہنچ دکیاں ہوتی ہیں سب بہرامددی آتی ہیں پولیس کئے ہیں فوج کئے ہیں سب بدماش ہیں سب کبابی سب بدماش ہیں سب برامدددی ہیں اس لئے پاکستان کا بیرا حکت ہوگا یہ سب یہ ہرامی پیدا ہوئے ہیں مثال بات یہ کہ 80% جو ہیں پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ حرامی پیدا ہوئے ہیں بس بات یہ ہے کہ حرام کے پلے جو ہیں اوپر آئے سارے اگر جو خاندانی لوگ ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتے اور خاندانی لوگوں نے میرا خواہل ہے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ 80% جو میں نے کہا ہے بات یہ ہے کہ 80% جو لوگ میں نے کہا ہے کہ حرامی ہیں وہ 80% لوگ وہ ہیں جنہوں نے وقائدہ طور پر ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو پاکستان کی نعرے مانے سے نہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے نا چیزی بات ہے اگر 80% لوگوں کو پاکستان کی ضرورت ہوتی تو یہ آرمی کا بھی بینٹ بجائیں اجنسیوں کا بھی بینٹ بجائیں گورنمنٹ کا بینٹ بجائیں گورنمنٹ کا بینٹ بجائیں بیاروکیسی کا بینٹ بجائیں میڈیا کا بینٹ بجائیں ایسا بینٹ بجائیں کہ بینٹ بجائیں ان کا وہ میں نے وہ جو میں نے پرچھا دیا جو یوٹیو پر لگانا ہے اس میں اس میں میں نے یہی لکھا ہو ہے کہ تم لوگ 18 کروڑ ہو اور تم لوگوں پر تشدد و ظلم کرنے والے چند لاکھ بھی نہیں ہیں اٹھو ہمت کرو مار رہا لوں چھپو آہ کیا بات کہی ہے 18 کروڑ چھپوڑی کے پیشے بیسے بیلڈنگ اٹھارا کروڑ آدمی یعنی یہ 18 کروڑ ہیں اور پندرہ لاکھ یا بندرہ لاکھ پندر لاکھ سے کم ہے پندر لاکھ سے کم ہے پندر لاکھ سے کم اوپر بیٹھے ہیں ان کو یہ تیرس نیز نہیں کر پا رہی یہ حیرت کی بات ہے یار ویسے انتہا ہے میں کہتا ہوں انتہا ہے حیران کن بات ہے جب یہ اسلا گھرگر میں موجود ہے اور یہ اپنی رائٹ پر لڑنا نہیں چاہ رہے ہاں واقعی آپ کی بات ہے اسلا گھرگر پر کہ اپنی رائٹ پر لڑنا ہے کیا کہاں نکلے موسیقی 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 اور کچھ کو بلتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی کو ٹھیک آرو ہونے لیے باس اپنی ایش کرو اپنی گررفرنڈوں کے ہر بندے کے پاس ایک موبائل ہے ہر لڑکی کے پاس ایک موبائل ہے ہر لڑکی نے دو دو چاچا گررفرنڈ بنائے میں اور وہ فرینڈ فائنڈنگ میں آپ جائیں تو اس کے اندر آپ شتہرات آنے شروع گئے پاکستانی لوگوں کے طرح سے کہ اگر آپ نے دوستیاں کرنی ہے تو آپ انہیں نمبروں کو ڈائل کریں اور آپ پاکستان کی دوستیاں کریں اور انجوائے کریں مددار مددار باتیں کریں کہ آپ نے پھرک پوری کریں تو اب جانی آپ فرینڈ فائنڈنگ میں بھی کسی نے یہ اپنی سٹار لگانے شروع کر دیں آپ دیکھیں ذرا اب آپ فرینڈ فائنڈنگ کھولیں اس کے اندر آپ کا لیٹس سٹار لگانے شروع کریں جب ٹھیک ہے اچھا پھر میں ابھی میں بس کرتے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے ابھی یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے ابھی اس ریکارڈنگ کو لگاؤں گا بھی کہ لوگ اور پبلک ذرا ان دونوں ریکارڈنگ سے سنیں اور کہیں پہ تو کہیں پہ تو اللہ نے کوئی غیرت مند اور کھڑے کیا ہوں گے ہماری طرح کے کہیں پہ تو ہماری طرح کے لوگ ہوں گے جو کبھی ہمارے ساتھ مل کے ایک غیرت غیرت والی پارٹی کی ساتھ ہماری پاکستان ابھی انقلاب مونٹ پائم کے ساتھ کوئی تو غیرت لوگ ہوں گے جنسیوں میں آرمی میں بیروکریسی میں پبلک میں ملوں میں میڈیا میں کوئی تو غیرت مند ہوں گے جو انہیں ماں کا صحیح دودھ پیا ہوگا اور واقعی غیرت مند ہوں گے جو حلال کے ہوں گے کبھی تو یہ ان باتوں کو سن کے ہماری باتوں کو سن کے تو ہمارے ساتھ لگ کے اس ملک کی تقدیل بدلیں گے کبھی تو ہوگا برحال تو ابھی میں میں بند کرتا ہوں پھر آپ سے بات دوبارہ بات ہوگی بڑی چی بات ہوں گے آپ کے ساتھ میں آپ سین پیٹر برد واپس جا رہا ہوں سین پیٹر برد میں تھوڑا سی دوستوں کی گیتھریں گے پاکستان کا ٹی مرانہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت تو سین پیٹر برد سے میں آپ کو دوبارہ فون کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ بائے بائے ٹھیک ہے